ایک بڑا مسئلہ ہے اس کو کسی نے ابھی تذکرہ نہیں کیا ماشاءاللہ یہاں سب زمیں زاران بیٹھے ہیں سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیے ہم سب آئی اہل کرتے ہیں کہ ہم سب مل جل کر اس اپنے بارہ ملہ کو رسالی شہر بنائیں گے ایک آدمی عبادت کرتا ہے بہت نیت آدمی خریب انکلیم مدینہ کا قضا لکڑا اللہ تعالی نے جبریل عمین علیہ السلام کو حکم دیا جبریل عمین بن کر ان کو حکم دیا فراں بسٹی کو اُلڑ دو ایتنا نیت بندہ اگر کسی بسٹی میں ہے تو وہ تو پلیل دنیا کو بچا لے گا بسٹی کی تو بات ہی نہیں لیکن سنیے گوھر سے آگے کیا ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے ایک سی حدیث میں اللہ پاک نے جبریل عمین سے کہا جاؤ پہلے بسٹی کو اُلٹو اور بسٹی کو اسی پر سب سے پہلے اُلٹو یہ جو نیک راجبی ہے یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ جو اللہ کو یاد کر رہا ہے سب سے پہلے میرے عذاب میں اسی کو گریفتار کرو بات میں واقعوں کو کرو کیوں؟ وجہ کے آئے فرمایا کہ یہ جو برائیاں ہو رہی تھی اس کے اردگر یہ اپنی عبادت میں مسکا اس کو اس سے کوئی لیند ہے تو سمجھنے کی بات ہے اگر ہم اپنے اپنے معاملات میں لگے رہیں گے اور سماجی خرابیاں اپنا سب اٹھاتے ہوئی اور آسمان تک پہنچ جائیں گی اور ہم داخل رہیں گے تو نتیجہ ہوگا کہ ہماری عبادت کے بہوجود ہماری تفسیہ کے باتے سنا تو لبیع پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوسائیٹی میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں عام لوگ ہوتے ہیں خاص لوگ ہوتے ہیں ذمہ دار سب خاص لوگ ہوتے ہیں تو فرمایا کہ عام لوگ ایک جہاز ہیں اس کے نجلے طبقے میں ہیں اور خاص لوگ جائے ہیں اوپر کے طبقے میں ہیں ایک دن انہام لوگوں نے بشورہ کیا کہ ہم کو بار بار پانی لینے کے لئے اوپر جانا پڑتا ہے ایسا کیوں نہ کر لیں ہم سراغ کر لیں کشتی میں جہاز میں تو ہم خود ہی پانی لینے اوپر جانے کے میں ضرور اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ خاص لوگ اس کو تماشے کے طور پر دیکھیں گے اور ان کا ہاتھ نہیں روکیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا اوپر والے بھی ڈوبیں گے اور نیچے والے بھی تو خاص لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس وقت ایسے حالات بنیں ابھی میرا تو سر سرم سے جھگ جاتا ہے پچھلے سال بی بی سی میں رپورٹ آئی کہ گیارہ لاکھ گیارہ لاکھ بندے کشمیر میں جو ہیں وہ درکس استعمال کر رہے ہیں پھر اس کی تردید آئے کہ گیارہ لاکھ نہیں تو مجھے خوشی ہوئی کہ شاید تردید ہے ایسا نہیں ہے بی بی سی نے جھوٹ بول دیا تو تردید یہ نہیں تھی کہ گیارہ لاکھ بندے بلکہ تردید یہ تھی کہ تم نے کم بتایا گیارہ لاکھ جو بجائے تیرہ لاکھ بندے سر سرم سے جھگ جاتا ہے کہ یہاں وادی کشمیر میں جنہوں کشمیر میں اقصریت جو ہے مسلمانوں کرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی اس قسم کا بندہ ہے تمہارا بیٹا ہے تمہاری بیٹی ہے کوئی ہے وہ ملدی میں مقترح ہے تو تم نے آپ کو اپنے گھر میں مچا دیا ہے یادہ اس آپ کو بیانے کی خلش کرو اس وقت ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں ہم آج حلف لیں گے آیت کریں گے کہ اس آپ کو بیانا ہے انشاءاللہ اور ہم سب اپنے گھر سے شروعات کریں گے اپنے آپ سے شروعات کریں گے ہم کہیں گے کہ نہیں فلیس فورس کریں گی ایس ایس پی صاحب کریں گے بیسی صاحب نہیں یہ پہلے ہماری جمعہ داری ہے اپنے بنچوں کو سوال نہ ایک بات یہاں پر میں اور بھی کروں گا ہمارے ایک بڑا مسئلہ ہے اس کو کسی نے ابھی تذکرہ نہیں کیا وہ ہے اس صفائی ستھائی کا مسئلہ صفائی ستھائی کا معاملہ بہت ہی خراب ہو چکا ہے ہمارے بچپر میں حالانکہ میری عمر بھی زیادہ اتنی نہیں ہے ہمارے بچپر میں ہم دریکٹ دریائے جہرم کا پانی پیتے ہیں آپ کے سب بہت سارے ہوں گے آج تصور بھی نہیں کر سکتا بہت دریائے جہرم سے پانی پیتے ہیں بلکہ میں آپ کو ایک جوک سناتا ہوں ایک مرتبہ یہاں پر ڈی سی صاحب تھے مہتہ صاحب اور ایک جو ہے کیا کہتے ہیں ڈیلی گیشن ان سے ملنے کے لیے گیا پانی کا مسئلہ تھا بارہ ملا میں سلسلہ تھا کہ پانی صاحب نہیں ہے تو وہ گئے تو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں ان سے کہا کہ سب یہاں پر لوگ بھر بھر آتے ہیں وہاں آتے ہیں یہاں آتے ہیں ہماری ریکوست ہے آپ بارہ ملا بھی ان کو لائیں جو وزٹرز ہیں انہوں نے کہا یہاں کیا ہے انہوں نے حیران کی سب پوچھا انہوں نے کہا یہاں ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگ اس گندے پانی کو بھی کر زندہ بجئے ہوئے ہیں وہ ہم کو دیکھ کر تاجب تو کریں گے ایسے لوگ سے دنیا میں ہیں تو انہوں نے یہ جوک سنایا حقیقت یہ ہے کہ یہاں صفائی سسنائی کا معاملہ ہے حالانکہ ہم یہاں پر جو ہے جتنی کمیٹی آنے یہ سب کا مسئلہ ہے راولی کا مسئلہ سب کا مسئلہ ہے درسل کا مسئلہ سب کا مسئلہ ہے اور بےہیائی کا مسئلہ سب کا مسئلہ ہے ان کے لئے سب کو سر جوڑ کر اور مل جل کر کام کرنا ہے اور اس سے نپٹنا ہے صفائی کے معاملے میں بھی سب کو اپنے گھر سے شروعات کرنی ہے اپنے پاپ سے شروعات کرنی ہے اور جہاں پر جو ہے اٹھا کے کہیں بھی فینگ لیا اس رویہ کو بزرنا ہے سرکار نے انتظامات کیا ہے منسکرٹ سے انتظامات کیا ہے جو جگہیں جرسکین رکھے ہوئے ہیں ان کا استعمال کرنا ہے اس کے لئے بھی بیداری پیدا کرنی ہے کیوں ہمارے دین میں اتحور نصف ایمان نصف ایمان کیا ہے صفائی صفائی اگر نہیں ہے صفائی کے بغیر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے یہ بھی اہم مسئلہ ہے اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں لیکن ہم جب مل جل کر میں کہتا ہوں یہ بہت اچھی شروعات ہے میں مہدرم قائق صاحب قصائی ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہیں حضرات یہاں آئے ہیں ہم سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ یہاں سب زمینہ آران بیٹھے ہیں سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیے ہم سب آئی اہل کرتے ہیں کہ ہم سب مل جل کر اس اپنے بارہ ملدہ کو مسائلی شہر بنائیں گے اور نمونے کا شہر بنائیں گے اس کے لئے ہمیں جو جو کرنا پڑے وہ اس کے سب کے لئے پہ آئے ہیں ہم جانتے ہیں کہ درک کی ایسی حالات ہے جب میں چھینوے میں ادھر آیا پھر میں ہمیں یہاں پر صرف آبود صرف پیشے بارش روم پر کوئی کرتا تھا صرف نہیں سمجھایا یہ درک سے اس کیا ہوگیا اس کے بعد میں چونکہ لگتا ہے کہ ہم یہ سپننس سے باہر آنا شروع ہوگئے ہیں اس طرح کے کرنگ ڈاؤن اس طرح کے آپ نے بندشے لگ پڑلرز پہ جو 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 چھوٹے لیبل سے بڑے لیبل ویرے مجھے گھر ویرے مجھے گھر کہ آپ کو آپ کو سیوڈیس سیوڈیس سوسائیٹی سیوڈیس پور سوسائیٹی آئیوڈیس سیوڈیس پور سسائیٹی پور آگے بھی آپ سے آشا کریں گے کہ آپ اس مہنمز کو ہمیجہ کے لئے بند کریں گے ایک میرا سولوشن کے لئے میں ایک ایک سولوشن کے لئے میں ایک پیش کروں گا اگر سر ہی تائی کرو اگر ہم سب تائی کرتے ہیں جیسے ہماری مزاجد کمیٹیز ہیں ایسے ہی اگر ہر مولے میں ایک ایک چھوٹی کمیٹی کا قیام کیا جائے جس کی سربرستی جو مسجدوں کے اہمام ہمیں اور مہنگ جو انٹلیکٹ سیکشن ہے نون پرینٹکل ہو کر کھلی اس چیز کے لئے بھی ون سنے ویگ اور دوائن سنے ویگ پہلے اور آنس پر سرفنگ کرے کھوٹ نونسا بجا انوال ہوا ہے خاموشی سے کوششن سرائی ویگر ایسے کمیٹی کمیشن اربانہ مولا ہمارا 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 ساینا ہمارا 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 خطر خطر ش 좋hguru شJE ش przypad ính شکریہ کچھ کرنے کا لگن رکھتے ہیں دل کی اولی گہرائیوں سے بابا منڈل باراملہ میں کے آفیس میں ویلکم کرتا ہوں ان کا ویلکم زور بار تائیو سے ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ بیٹھے ہمارے خونہار اس اس پی باراملہ جن کو باراملہ بابا منڈل نے فخری باراملہ کا اعزاز دیا ہے کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس نے پچھلے